موسلم لیگ نوم پہریک لبائک کے ساتھ مل کر ملک میں انتشار پھیلا رہی ہے جیو آئی بھی معاملے میں آگئی تاکہ حکومت غیر مستاقب ہو سلمان رشدی کی گستافی کے وقت نواز شریف نے کتنے بیان دیئے وزیر آزم کا قوم سے خطاب کہا فرانس کے سفیر کو واپس بھیجنے سے یہ سلسلہ نہیں رکے گا بلکہ یورپ سے تعلقات متاثر ہوں گے چاہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستافی نہ ہو عمران نیازی کو نواز شریف اور مسلمن نون فوبیا ہے سلمان رشدی نے توہین آمیز کتاب 1988 میں لکھی تھی اس وقت نواز شریف وزیراعظم نہیں تھے احسن اقبال کا رد عمل ٹویٹ میں کہا نون لیگ نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جو عمران نیازی 2017 میں کر رہے تھے پی ٹی آئی نے میرے خلاف الیکشن مذہب کارٹ پر لڑا اور شکست کھائی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام مسلمانوں کے جذبات ایک جیسے ہیں جتنا افسوس اپوزیشن کو ہے اتنا ہی حکومتی ارکانت کو ہے مذاکرات کے دوران اعتجاج کی کال دے دی گئی اس کے بعد راستے کھلے رکھنے کے لیے ایک دمات اٹھائے گئے وزیر مذہبی امور نور حقادری کا ایوان مظہار خیال شیخ رشید نے کہا کہ ختم نبوت کے معاملے پر تحریک لبیق سے پیچھے نہیں ساغے ارکانی اسمبلی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حکومت آگ سے کھیل رہی ہے ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ انتہائی حساس ہے موجودہ حکومت سے زیادہ فاشست حکومت کوئی نہیں پیپلز پارٹی کے راہنما راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی اٹلاس میں اظہار خیال مولانا عبدالشکور نے کہا ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ پاکستانی قوم کے لیے جذباتی مسئلہ ہے حکومتی رکن علی محمد خان کے عوان میں تقریر کے دوران ہنگامہ شور شرابہ ملک بھر میں مذہبی جماعتوں کی اپیل پر شٹر ڈاؤن لاہور میں چھوٹے بڑے تمام کاروباری مراکیز پیٹرل پمپس بند انٹرنیٹ سرویس موطل کراچی میں بھی اہم مارکیٹوں کے شٹر نہ اٹھ سکے راولپنڈی میں شیخ رشید کی رہاشگاہ لال حویلی کے باہر تاجروں کا احتجاد وفاقی وزیر داخلہ کے خلاف نارے بازی مفتی منیبو رحمان کی کال پر مولانا فضل رحمان اور سراج الحق نے بھی حمایت کی حکومت زندگیوں کے تحفظ میں ایک بار پھر ناکام ہو گئی ملک نارکی کا شکار ہو گیا بلاول بھٹو زرداری نے حالیہ پرتشدد واقعات کو حکومت کی ناقص حکمت عملی کا نتیجہ قرار دے دیا کہا تشدد پر اکسانہ کبھی بھی صورتحال کو بہتر نہیں کر سکتا شاہد خاقان نباسی کا پرتشدد واقعات پر اظہار تشویش کہا امن و امان کے قیام میں حکومت کی ناکامی واضح ہو چکی ہے حکومت اور کل ادم تیل پی کے مذاکرات جاری تیسرا راؤنڈ آج رات دس بجے ہوگا وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر مذہبی امور لور الحق قادری بھی شریک ہوں گے وزیر تلات فواد چودری کہتے ہیں مذاکرات کے دوسرے دور میں حکومت کی نمائندگی گورنر پنجاب چودری سرور اور وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے کی مانی لانڈرنگ کے سمزہ شہباز کی زمانت کا فیصلہ چیلنج نیب نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استداء موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ عدالت آلیہ نے حقائق کو نظر انداز کیا زمانت دینے سے نیب انکواری میں خلل پڑھ رہا ہے ملک میں کرونا نے آج مزید 36 جانے لے لی چار ہزار چھبیس نئے کیسز ریپورٹ سابق آئی جی خیبر پختون خواہ ناصر دورانی کرونا کے باعث انتقال کر گئے ماروخ گلوکار علی عظمت بھی کرونا میں مبتلا ان سی او سی کا بھارت کو دو ہفتوں کے لیے کیٹیگوری سی میں رکھنے کا فیصلہ مسافروں کی پاکستان آمد پر پاون نہیں لگا دی